دیکھیں بولیوڈ کے لحاظ سے جب کووڈ کے بعد کا جو دور ہے وہ کافی زیادہ اتار چڑھاؤ پھرا رہا مطلب جس طرح کی موویز ہم لوگ دیکھ رہے ہیں مطلب ان میں ایک پہلی بات تو کانٹنٹ رچ ہونا اور دوسری بات اس مووی میں پبلک کے لیے اپیل ہونا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو کہ بڑا سٹار نہیں بھی ہو تو بھی ہونا ضروری کئی بار ایسا دیکھا گیا کہ بڑا سٹار ہونے کے باوجود بھی کوئی مووی اچھا نہیں کر پائی صرف اس لی کیونکہ اس میں پبلک کو لے کر ایک اپیل نہیں تھی اور پبلک کا ایسا محسوس نہیں ہوا کہ اس مووی کو ہمیں تھیٹر میں جا کر دیکھنا چاہیے بشرتیں اوٹریٹی ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں ٹائگر تھری کے بارے میں ٹائگر تھری کے جتنے بھی فینس میرے پیر سے جڑے ہوئے ہیں ان کو بہت برا لگ رہا ہے جب میں اس مووی کو لے کر بول رہا ہوں کہ نہیں یہ مووی اچھا نہیں کر رہی ہے دیکھئے جو چیز فیکٹ ہے وہ فیکٹ جوان چلی تو میں نے اس کی بات کری ہے نا گدر چلی تو میں نے اس کی بات کری پٹھان چلی تو میں نے اس کی بات کری اور یہاں پر ٹائگر تھری اگر اچھا پرفارم نہیں کر رہی ہے تو اسی لیے بول رہا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ جو پاکستان والا اینگل گھسایا ہے ان لوگوں نے وہ کہیں نہ کہیں ان کو بھاری دیکھئے پڑ گیا ہے تو ایسے میں اب کئی سارے لوگوں کا بولنا ہے کہ جو آنے والا سرڈے سنڈے ہے وہ اس مووی کے لیے کافی امپورٹنٹ ہونے والا ہے ٹھیک ہے اب آج اگر ہم بات کریں تو آج تھرزڈ ہے مووی کے ریلیز کا آج باروہ دن ہے اور جو کل کا کالیکشن نکل کر آیا ہے نا دیکھئے وہ بہت کم ہے اور مووی کے ریلیز ہونے کے اتنے دن بعد آپ یہ امید نہیں کر سکتے کہ مووی تیس کروڑ چالیس کروڑ کا بزنس کرے گی نہیں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر ٹائگر سری جیسے ابھی پانچ کروڑ چھ کروڑ سات کروڑ کا بزنس کر رہی ہے شاید سترڈے سنڈے پہ دس کروڑ کو ٹچ کر جائے بٹ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ بیس پچیس تیس کروڑ روپے کمائے گی نہیں ایسا نہیں ہونے والا اور دوسری سب سے بڑی بات جب یہ مووی ریلیز ہوتی تو اس کا بجٹ پتایا جارہا تھا دہائی سو کروڑ لیکن اب جو اور ریپورٹس نکل کر سامنے آ رہی ان میں اس کا بجٹ تین سو کروڑ کے آسپاس بتایا جارہا ہے اگر ایسا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ابھی تک اس مووی کا جو ٹوٹل کلیکشن ہے وہ دہائی سو کروڑ ہی ہوا ہے مووی کا ریلیز ہوئے بارہ دن ہو چکے ہیں اور جیسی اس کی گتی ہے مجھ کو نہیں لگتا کہ یہ آنے والے اور دس دن سے زیادہ ٹکے گی مطلب کہ میکس ٹو میکس میں یہ پریڈک کر سکتا ہوں کہ یہ دے بائیس تک جائے گی یا ڈے ٹوٹی فائیو تک جائے گی وہ بہت کم شوز کے ساتھ وہاں تک پہنچ پائے گی ہے نا اس سے زیادہ اس کے چلنے کی اتنی امید لگ نہیں رہی لیکن کیونکہ یہ اشراچ کی فلم سے تو آبویسی بات ہے اس کے اوٹلٹی رائٹس میزک رائٹس سیٹلائٹ رائٹس یہ سب بہت ترڑے بھی کہوں گے تو ایسا نہیں ہے کہ ٹائگر تھری فلوپ ہو رہی ہے کہیں سکتے ہیں ٹائگر تھری نے امنا پورا پیسہ ریکوور کر لیا ہے کر لے گی سلمان کھان کی امووی فلوپ کی شرینی میں بھی نہیں جائے گی جیسا کہ کئی لوگ بول رہے ہیں کہ امووی فلوپ ہو گئی ہے ایسا بھی نہیں ہوگا ٹائگر تھری ایسا ہم کہہ سکتے ہیں سیمی ہٹ کے شرینی میں جائے گی ایک میگا بلوک بسٹر جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سوپر ڈوپر ہٹ ہو گئی وہ آلی کنڈیشن اس میں نہیں آنے والی دوسری بار کئی لوگ جو بول رہے تھے کہ جو پٹھان ہیں وہ ٹائگر کے کیمیو کے کارنٹ چلی ہے بلکل ہو سکتا ہے لیکن اس میں خود اپنا شارک خان کا بھی کافی انپوٹ تھا پلس جو ہائپ شارک خان کو لے کر بنی ہوئی تھی چاہے وہ آر این کو لے کر کانٹ ہو چاہے ان کا لمبا سا گیپ ہو کچھ بھی ہو جو ہائپ بنی ہوئی تھی اس ہائپ کا ان کو پورا فائدہ ملا اور کہیں نہ کہیں وہاں پہ میکرز نے بھی اس مووی کو کافی اچھے وہتر طریقے سے بنایا جس کا کہ پورا پورا فائدہ پٹھان کو ملا اور پٹھان کا ہی فائدہ ایسا ہوا کہ ایونچولی جوان میں بھی اس کو کیری فارورڈ کیا گیا اور موسٹ پرویابلی جیسا کہ ڈنکی کو لے کر اس سمیں ایک پورا ہائپ دکھائی دے رہا ہے کچھ ہے ڈنکی کو بھی فائدہ پہنچا دے لیکن یہاں پر ٹائگر تھری کے ساتھ میں تھوڑا سا اتار چڑھا زیادہ ہو گئے ٹائگر تھری کے اگر ہم لوگ کل کے کلیکشن کی بات کریں ویڈنس ڈے کے جو کی گیاروہ دن تھا اس مووی کا ایڈوانس بکنگ ہوئی تھی ایک کروڑ چالیس لاکھ روپائی اور جو کلیکشن نکل کر سامنے آیا ہے کلیکشن آئے پانچ کروڑ اسی لاکھ روپائی اب ایک کروڑ چالیس لاکھ کے سامنے پانچ کروڑ اسی لاکھ کا کلیکشن آ رہا ہے اور آج کی اگر ایڈوانس بکنگ کی بات کریں تو آج کی ایڈوانس بکنگ بھی لگ بگ لگ بگ اتنی ہی نکل کر آئی ہے اور کلیکشن کی لحاظ سے دیکھیں تو آج کی پریدکشن بھی قریب کے دی چھے کروڑ گیس پاس ہی بتایا جا رہا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر اس سے بھی کم کلیکشن ہو جائے تو لیکن آج تھرزڈ ہے کل فرائیڈ ہے اور پھر پرسو اور نرسو مطلب ساترڈے اور سنڈے کو لوگ امید لگا کے بیٹھے ہوئے جو فیان سمائی کے اویسی بات ہے جو فیان سمائی کے وہ یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے کہ ساترڈے اور سنڈے کو یہ مووی بڑیہ کلیکشن کرے گی اور ایک ایسا کلیکشن کر کے نکالے گی جو کہ یہ اچھا کلیکشن ہوگا بٹ جو میں نے شروعات میں کہا کہ مووی اب اپنے چودہ اور پندروے دن کے آس پاس پہنچ رہی ہے وہاں پر جا کر آپ یہ امید نہیں کر سکتے کہ یہ مووی اب چالیس کروڑ یا پچاس کروڑ کا کلیکشن کرے گی جو کلیکشن اس نے کرنا تھا وہ اس نے شروعات میں کرنا تھا اب آپ بھلے ہی کہہ لیں کہ اس تائم دیپا والی تھی پھر بھائی دوجھ تھی پھر الیکشن تھا اس کے بعد ورلڈ کپ کے میچز تھے یہ سب چیزیں میرے خیال سے میکرز کو دھیان میں رکھنی چاہیے تھی جب وہ مووی کی ریلیز جیٹ کو ڈیسائیڈ کر رہے تھے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بھارت میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے تو اس کے میچز ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دیپا والی کے سمائے پر کیا موڈ رہتا ہے لوگوں کیونکہ آپ دیکھئے اس نے ٹائگر 3 نے اپنے ریلیز کے دوسرے دن بہت بڑی یہ کمائی کری تھی 56-57 کروڑ کس نے کمائی کری تھی دوسرے دن تو اگر یہ ایک صحیح طریقے سے صحیح سٹریٹیجی کے ساتھ میں ریلیز کری گئی ہوتی تو مجھے سلکتا ہے سلمان خان کی یہ مووی پچاس کروڑ کی اوپننگ لینے والی ان کی پہلی مووی بن سکتی تھی لیکن افسوس ایسا ہوا نہیں کہی نہ کہی میکر سے بھی گلتی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں جو سٹریٹیجک فیلیر جو ہم کہتے ہیں کسی مووی کو لے کر وہ بھی ہوا ہے اسی لیے اس کا کلیکشن اتنا اچھا دکھائی نہیں دیا جتنا کی یہ ہو سکتا تھا آپ لوگ کا کہنا ازبار ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اگر میری سنیفلالت نہیں چاہے ہیں